حضور آپ بائیس کے الیکشن ہمارے سر پہ ہے اس کے بعد چوبیس کا بھی الیکشن آنے والا ہے تو اس سلسلے میں دو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں آپ اپنی آرہ سے نوازیں نمبر ایک تو یہ کیا آئیم اکرام علماء اکرام مشاہیخ اعظام ان حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ کرنٹ پولٹک میں حصہ لیں اور چیزوں کو سمجھیں دوسرا سوال یہ ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلم مائنورٹی کسی وقت جا کر کہ اگر یہ سٹرگل کرتی ہے محنت کرتی ہے تو ایسی صورتحال آ سکتی ہے کہ ہم کنگ میکر کی صورت میں اُبھر کے آ جائیں یہ دو بات بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ لوگ ہماری باتوں کو بہت گہری سیاست سے جوڑتے ہیں خیر ان کی اپنی اپنی مرضی ہے بعض ہمارے ہاں حالات ایسے ہیں کہ سیاست کو ایک شجر ممنوع کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے یعنی بلکل ہی ایسی چیز ہے کہ اس میں جانا ہی نہیں چاہیے حصہ لینا ہی نہیں چاہیے آپ کے دو سوالات ہیں آپ نے کہا کہ آئیمہ علماء کو حصہ لینا چاہیے موجودہ سیاست ہے یا نہیں پہلے اس کو میں واضح کر دوں کہ سیاست میں حصہ لینا ایک الگ چیز ہے اور سیاسی شعور بیدار کرنا ایک الگ چیز ہے یہ دو الگ چیز ہیں میں تو قوم کا کہ حصہ لینے میں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے کورسی کے لالچ یا پھر فلاں فلاں مناسب کے قہدے کے لالچ میں آگے بہہ رہے ہوں قوم بھی یہی سمجھتی ہے کہ میاں ان کو فلاں چیز کی ضرورت علماء کا جو منصب ہے آئیمہ کا جو منصب ہے وہ ہے سیدھا راستہ دکھانا سیاسی شعور بیدار کرنا سیاسی شعور بیدار کرنا اور حیرت ہوگی آپ کو میں نے پچھلے سال یہ عرض بھی کیا تھا کہ حضور غوث العظم دستگیر سیدنا عبدالقادر زیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور مناقب بہت بیان کیے جاتے ہیں مگر آپ دیکھیں ان کی زندگی کا ایک ونگ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے بغداد میں سیاسی شعور بیدار کیا ہے بے شکر بے شکر اور کبھی آپ اس انداز سے مطالعہ کریں ان کو سرکار عبدالقادر زیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے گورنر سے لے کر خلیفہ تک کی اصلاح کی سلاح الدین ایو بھی نہیں وہ تو الگ چیز ہے مجید یہاں اصلاح کی لیکن اس زمانے میں جو خلفہ تھے بعض افتہ اصلاح بھی ہوا تھا کہ جب آپ شیخ عبدالقادر زیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد آئے تو حالات ایسے بھی بیان کیے گئے کہ کسی جامعہ مسجد میں شیخین کا نام لینے پر کوڑے بھی مارے جاتے ہیں یہ صورتحال تھی بنیہ یوں ہی نہیں آئی ہے جس میں تقریباً تمام چیزوں کے رد سے سب سے زیادہ ردیس کا بھی ملتا ہے میرے حال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ علماء کو آج یہ چاہیے کہ قوم کو وہ صحیح راستہ دکھائیں سیاسی شعور بیدار کریں اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں قوم کو یہ بیخان دینا چاہوں گا کہ بہت سال بے خوب بنے اور ابھی بھی بنایا جا رہے ہوں ہر کوئی تمہارے ساتھ کھیلتا ہے ہر کوئی جو ہے یوں سمجھ رہے ہیں بچوں کو لائے کوب دینے کی طرح سے ہیں جب بچہ روتا ہے تو ماں چوکلیٹ پکڑا جیتی ہے رونا چھوڑ دیا تو ختم ہمارے ساتھ یہی حالات ہوتے ہیں کہ کبھی تم اٹھے کوئی چیز کو لے کر کہ تمہیں کوئی چیز پکڑا دی گئی دیکھنے والے لوگ اپنے آپ کو وہ ہماری خیادت کو کیوں آگے آنے نہیں دینا چاہتے حصے داری نہیں چاہتے یہ نہیں چاہتے تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے آج یا کل آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہم اب تک یوز ہوتے رہے اور اب بھی بھی اگر نہیں سمجھو گے تو اسی طرح ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال ہوتے رہو گے اور پھیک دیے جاتے ہیں آپ اپنی خیادت کو آج سمجھیں بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گا علماء اکرام اس میں حصہ لے سکتے ہیں بلکل کہ سیاسی شعور بیدار کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ اچھا حضور ایک چیز یہ جیسے اپنی جماعت میں جماعت اہل سنت میں بہت بڑا نام ہے اور جن کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے اور جنہوں نے برے سغیر میں ایسے نقوش مرتب کیے کہ رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا جب سنسد میں وہ تقریر کرتے تھے تو بڑے بڑے ماتوں پر پسین آجاتا تھا علامہ سید مظفر حسین کی چھوچی ویلے رحمہ جنہوں نے کہا تھا مظفر غیر کے در کی غلامی غیر ممکن ہے شہنشاہی کریں گے ہم غلام مصطفیٰ بن کر تو حضور اگر اس لیول پر اگر بھارت کی پبلک ان کا عاقس سوچتی ہے کہ اس طرح کے چہرے سامنا ہے ان میں ایک چہرہ آپ کا بھی سمجھنا تھا نہیں ملتہ ان کے ایک محبت ہے پیار ہے یہ آپ کی محبت ہے اور کہاں معاظنے کی بات نہیں لگ ہے حالانکہ ہمارے معاملات میں اکثر میں جو ہے علماء کو یہ بتاتا بھی ہاں رات بھی ذکر کیاتا وہ اسی مرادباد کے رہنے والے ہیں میں ناظرین کو بتا دوں کہ حضرت کا دورہ تھا ماشاءاللہ اور بڑا امدہ خطاب رہا اور رات حضرت نے چونکہ مرادباد سے متصف پیپس آنا جو حضور حافظ ملت کی سرزمین ہے اسی کے بلکل قریب پیپس آنا تو حضرت نے تقریر کے آغاز ہی میں جو مجاہدین آزادی تھے ان میں جو جن کے اسمائے گرامی سر فہرست آتے ہیں ان میں سے ایک علامہ سید کفایت علی کافی وہ اسی مرادباد کی سرزمین سے تھے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت نے مرادباد کی سرزمین پر اپنی تقریر کے آغاز ہی میں ان کا تذکرہ کیا اور بڑے خورصورت انداز میں کہا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر علامہ کفایت علی کافی فانسی کے پھندے کو چونتے ہوئے یہ کہہ کر کے چلے گئے کہ کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بڑی خوشصورت بات کی تو امید ہے چونکہ بھارت کے مسلمانوں کے دلوں میں حضرت نے جو اسٹیگل کیا تھا اس موقع پر اسٹیپ لیا تھا یقیناً بہت سارے لوگ اختلاف پر آئے بھی کرتے ہیں ان کو ابھی اپنا حق ہے لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ بہت جرت کا کام تھا بڑی ہمت کا کام حضرت نے اس وقت کیا تھا آپ نے حضرت سید مظفر حسین صاحب کی بات چھیڑی تو میں یہ کہوں کہ جس طرح سے ان کو میں ذکر کرتا ہوں اسی طرح علماء اکرام کو میں یہ کہتا ہوں کہ قید بند ان تمام صحوبتوں کا خوف اپنے دل پر نہ لائیں سیدنا مظفر حسین کا چونچوی ربط اللہ علیہ کی عباد یاد رکھیں آپ نے کہا تھا آپ کو قید کیا گیا تھا تو آپ نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد یہ میری عصیری بھی سنت عبائی ہے اچھا اس کا پہلہ مصرہ یہ ہے یہ عصیری بھی میری سنت عبائی ہے بے شک یہ وہ ہمارے قائدین ہیں جنہوں نے ہر میدان میں اپنا لوہہ منکوا ہے آج ضرورت اس بات کی علماء اکرام سر جوڑ کر کے ان معاملات کو دیکھیں کہ واقعی مسلمانوں کے لیے آج سیاسی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے میرا کوئی بھی ہرگیز مفہوم نہ نکالے کہ میں کوئی اپنے لیے کیمپیننگ کر رہا ہوں آپ کا مقصد سیاسی شعور بیدار کرنا ہے بس میں یہ چاہتا ہوں ایک مرتبہ حضور ہماری میٹنگ تھی در علم وارسیہ میں جس کو قائم کرنے میں حضرت نے بڑی محنت کی جس میں حضرت مفتی نصال صاحب طبلا حضرت مفتی غلام مصطفی نعیمی صاحب ممبیس زبیر بھائی تھے اور مولانا شاہد مصباہی تھے اس پہ اتنا شاندار ادارہ بنانا تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اس ادارے میں جو رنگ بھرا ہے اور اس کو جو زمین مہیا کرانا ساری قانونی کاروجوی کرنا تو وہ بدارے تھے کہ اگر سید مظفر حسین کشوچوی علی رحمہ کا تعاون اور آپ کا سیاسی اثر و رسوپ نہ ہوتا تو شاید یہ کام اتنا آسان نہیں ہو پاتا حضرت نے جو فرمایا سیاسی شعور بیدار کرنا یہ بہت ضروری ہے بے شک آپ دیکھیں آزادی کے وقت جو حالات یہاں پر تھے جن لوگوں کو جانا تھا وہ چلے گئے اور یہاں پر جو لوگ موجود رہے ان میں اس بات کا اختلاف ہوا کہ آیا ہم اپنی ایک الگ پارٹی رکھیں مسلم لیگ یا نہیں تو جو سیکولر پارٹی کے نام پر مشہور ہمارے ہاں بڑی پارٹی رہی انہوں نے کیا کیا دبا دیا مسلمان لیڈروں کو کہ نہیں 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 تمہیں الگ پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہم آئے آپ کے مسیحہ یعنی حصہ داری نہیں دیں گے اب ہمارے ساتھ رہے ہم ساتھ میں رہے تو ہمارے کئی بڑے بڑے قداؤب نیتا ہیں لیڈر ہیں مسلمان لیڈر جو اسی گود میں بیٹھے رہے اور ہمیشہ مسلمانوں سے کہتے رہے الگ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ ہے نا ہمارے مسیحہ یہ یہی مسیحہ ہیں ہمارے جنہوں نے ہماری مسجیدیں بیچ ڈالی یہی ہمارے مسیحہ ہیں جنہوں نے کٹر تنظیمیں بنا دی ستر سال کے اندر ان تنظیموں کو دودھ پلایا ایک طریقے دودھ پلا کر کے پالا اور بڑا کیا اور ہمارے سروں پر آج لاکر کھڑا کیا تو یہ جو حالات اس وقت سے ہوئے تھے کہ ہمیں دور رکھا گیا روکا گیا اور اس میں کئی لوگ ہمارے جو مسلمان لیڈر ہیں انہوں نے شاید سمجھنی پایا وہ دور اندیشی سے کام نہیں لیے جس کا نتیجہ آج ہم لے کر رہے ہیں تو آپ جو آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ حقیقی بات ہے کہ آزادی سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ کھیلا کیوں جاتا تھا ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ جس طرف ہو جاتے ہیں تمام چیزیں تو حکومت سازی ہوئی تھی تو آپ جا کر کے وہ تصور بھی ختم کیا جا رہا ہے اور بازابتہ کھل کر کے کہا جاتا ہے کہ ان کے ووٹ کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ایک میجوریٹی کو انہوں نے ہمارا در دکھا 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 کر کے ایک طرف کرنا شروع کی یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ جو مار رہے ہیں وہی مظلوموں کا در دکھا ہے اور دوسری طرف جو دہلی میں نعرے لگے تھے کتنے وہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتے کہ ملے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے اس طرح کے ناقابل بیان تو جن لوگوں نے یہ نعرے لگائے وہ ان کو چوبیس گھنٹے میں بھی مل جاتی ہے دوسری طرف پہلوان جو ہے جس نے ایک ویڈیو وائرل کر دیا اس پر یو اے پی اے لگ گیا اب آپ کو میں بتاؤں وہ تمانچے رکھیں وہ بندوقیں رکھیں وہ تلواریں کھلے عام دکھائیں وہ اسلحے لے کر کے جائیں ان کے پاس سیاست ہے ان کے پاس بہت ساری طاقتیں ہیں سنگٹنیں ہیں شاکھائیں ہیں سب ہیں پھر بھی جو ہے نا درہم سے درہم سے یہ الگ سی بات ہے کہ یہ صرف اور صرف مورک بنانے کا طریقہ کوئی مددہ نہیں ہے ہندو بھی اب سمجھتے ہیں ہندو بھائی بھی سمجھتے ہیں جو پڑے لکھے ہندو ہیں جو ان کے بہکاوے میں نہیں آتے وہ سمجھتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے بڑے بڑے صومی اور پندیت حضرات نے بھی اس طرح کی چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ خام خام ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں کیوں ہم کو ڈرہ رہے ہیں چھوٹی جی قوم سیگڑوں سال سے ہم لوگ ساتھ رہتے آ رہے ہیں آج تو کوئی بات نہیں وہ لوگ جانتے ہیں لیکن یہ ایک سیاست اور راجنیتی کا طریقہ ہے جو اس طرح کی ماحول پیدا کی جائے ہیں تو بہرحال آپ نے جو کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور قیامت تک ہم اس حدثیت سے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی کامیابیتہ فرمانے والا ہے اور وہ سرکار نظمی علی رحمہ کے جو مصرے ہیں ارضِ گنگمی میری ہے خطہِ چمن میرا میں غلامِ خاجہ ہوں ہند ہے وطن میرا بہت بہت شکریہ ہم یہ بھی کہیں گے آخر میں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوارے ہیں ان سے پھرے جہاں پھرا وہ بھی پڑھتے ہیں جو رات تقریر کے آخر میں پڑھاتا انہیں جانا انہیں جانا وہ کیا انداز تھا ایک پڑھنے والے قلندر کا جو ہماری آنکھوں سے روپوش ہو گئے ہیں انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الْحَمْد میں دنیا سے مسلمان عزت و عبرو اسی کی ہے جو اپنے مرکز پر واپس آ جائے اللہ میں اقبال نے جو کہا کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلب دے ہیں سلمان کو آج یہی سمجھنے کی ضرورت ہے بے شک کہ وہ بھٹکہ ہے اسی راستے سے واپس آ جائے اس نقطے سے جہاں سے صحابہ نے شروع کیا تھا بے شک انشاءاللہ العزیز زمین آج بھی ان کے خیر مقدم کے لئے تیار ہے بے شک آج بھی شجر و حجر ان کو سلام کرنے کے لئے تیار ہے وہ جو اللہ حضرت نے کہا کہ بخدا خدا کا یہی ایدر نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بہت اچھا در بہت اچھا بہت شک بہت اچھا در بہت اچھا